ہلو ون ویلکم ٹو وال ویورز آج ہم بات کریں گے آپ کی تین پروڑلمز کے بارے میں جو آپ کمنٹ آپشن میں لکھتے ہیں جس میں ہے آپ کی سب سے پہلی آئی ویزن کے بارے میں دوسری ہے ہائٹ کے بارے میں اور تیسرا ویٹ اگر ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ ان تینوں چیزوں کو آسانی سے جا کر چیک کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے سے جان بھی سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اگر آپ کو کرانا ہے تو آپ کہاں جائیں تو آئیے جانتے ہیں ویورز ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ اپنے نزدیک کے سرکاری اسپطال میں سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ سی ایسی کے دائرے میں آتے ہیں یعنی اگر آپ بلوک اس طر پر رہتے ہیں تو آپ اپنے نزدیکی سامدائک سواست کے ان پر جا سکتے ہیں اور اگر آپ شہری چھتر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے جلہ اسپطال میں جا سکتے ہیں ان دونوں ہی جگہوں پر کہیں پر بھی اگر آپ ہیں تو ایک ہی نام سے آپ کو ایک سینٹر ملے گا جس کا نام ہوگا کشور سواست کلینک یہ کلینکس ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جن کی عمر دس سے اننیس سال ہوتی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جوب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں کہیں پر اور آپ کو اپنا ہائٹ ویٹ اور ویزن جاننا ہے تو آپ بھی اسی عمر کے دائرے میں ہوں گے تو آپ اس سینٹر پر جا کر اگر اپنی ہائٹ ویٹ اور ویزن کو آرام سے کرا سکتے ہیں وہاں آپ کو کوئی بھی پیسہ پے نہیں کرنا ہے اور وہاں پر اگر کچھ اس کے علاوہ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی جانکاری آپ کو ملے گی لیکن بیسک جو آپ کی پرابلم جو کمنٹ آپشن میں آپ مجھے بھیجتے ہیں کہ ہمیں ویزن کرانا ہے اور کئی بار کرانا ہے تو ہسپٹلز میں بہت لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہیں جہاں ڈسٹک ہسپٹل کے اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن اگر ڈسٹک ہسپٹل کے اندر ہی آپ کشور سواست کلینک پر جائیں گے تو وہاں بھیڑ نہیں ہوگی کیونکہ وہ سپیشلی ایڈالسنٹس کے لیے بنایا گیا ہے یعنی کشوروں کے لیے بنایا گیا ہے تو نیکس ٹائم اگر آپ اپنے ویزن کو ری چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھے اپنے کشور سواست کے اندر پر جائیں جو کی جلہ ستر پر بھی ہیں اور بلوک ستر پر بھی ہیں یہ پورے بھارت میں ہیں آپ کہیں بھی رہتے ہوں تو آپ اپنے نزدیک کے سرکاری اسپتال کی برانچز میں سمپر کر سکتے ہیں اس کا نام آپ یاد رکھئے یہ ہر جگہ کشور سواست کلینک کے نام سے ہی منشن ہے ان کا نام آپ کو باہر بھی لکھا ہوا مل جائے گا اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ انکواری پر بھی پتا کر سکتے ہیں اسپتال کی جو ریجسٹریشن کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی پتا کر سکتے ہیں تو نیکس ٹائم اگر آپ کو اپنے ہائٹ ویٹ اور ہیلتھ کے بارے میں کر کچھ بھی چیک آؤٹ کرانا ہے تو آپ وہاں پر جا کر آسانی سے اس کو کرا سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ وہاں آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے اور لائن میں نہیں لگنا ہے کیونکہ وہاں بھیڑ نہیں ہوگی دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ اپنا چیک آؤٹ کرانا ہے تو وہاں سے آپ کو لنکیجز مل جائیں گے وہاں سے آپ کو ریفر کر دیا جائے گا جس سے آپ کو تھوڑی سی پریورٹی ملے گی آگے اگر آپ ریفر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اور کام آسان ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی اور چیک آؤٹ کرانا ہے وہاں پر تو تو اس لیے نیکس ٹائم اگر آپ کسی بھی طریقے کی کوئی جاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک پرفیکٹ پلیس ہے اور آپ کا ادھیکار ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور اپنے ان جاجوں کو کرائیں لیکن یہ بلکل نہیں سوچنا ہے کہ وہاں پر بہت لمبی لائن ہوگی بہت بھیڑ ہوگی وہاں بلکل لائن اور بھیڑ نہیں ہوگی آپ آرام سے وہاں پر جا کے اپنی ہائٹ ویڈ اور ویزن کو کرا سکتے ہیں تو ویورز نیکس ٹائم جب بھی آپ کو اپنا ہائٹ ویڈ اور ویزن کرانا ہے تو آپ ان سینٹرز پہ جا سکتے ہیں اور ان سینٹرز پہ جا کر آپ اپنی پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے بہت 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 بہت